السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو عمرتز شہر کے مشہور قصبے ہوشیار نگر کو جاتے ہوئے راستے میں سکھ زمیداروں کا ایک گاؤں کھاپڑ کھیڑی پڑتا ہے اس گاؤں میں ایک سکھ زمیدار کرم سنگھ کافی زرعی زمین کا مالک تھا اس نے گاؤں کی آبادی سے بہر ہی ایک مکان بنا کر رہیش اختیار کر رکھی تھی اور تین چار گھر بسا کر اپنی بستی بنا رکھی تھی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اور میرے والد بزرگوار مرہوم جو حکیم تھے اور میرا چھوٹا بھائی ہم تینوں عمر طرز سے بے ساکی کی منڈی کے بعد اپنے گاؤں راجہ تال کی طرف آ رہے تھے ہماری بھی اچھی خاصی زمیداری تھی والد صاحب نے منڈی عمر طرز سے ایک امدہ بیل خریدا اور مشورہ ہوا کہ ہم تینوں بیل کو لے کر پیدل ہی گاؤں کو چلیں گے چنانچہ تیسرے پہر ہم عمر طرز سے روانہ ہوئے شام کے قریب ہم معا بیل کے کرم سنگھ زمیدار کی بستی میں پہنچ گئے والد صاحب اور کرم سنگھ کی کچھ پہلے ہی جان پہچان تھی کہنے لگے کہ آؤ آج رات یہیں ٹھہریے اور تمہیں ایک سیک مسلمان دکھلاتا ہوں یعنی ہمیں والد صاحب نے کہا وہ کہتے ہیں کہ ہم کرم سنگھ کی حویلی میں پہنچ گئے دو تین جوڑی بیل چند پھینسے اور اونٹ بندے ہوئے تھے ہم نے بھی اپنا بیل وہیں بان دیا اتنے میں کرم سنگھ بھی بہر آ گئے سلام دعا کے بعد ہمارے بیل کو چارہ ڈال کر وہ ہمیں اپنے رہیشی مکان میں لے گئے شام کے نماز کا وقت ہو رہا تھا ہم نے نماز پڑھنے کی بات کی تو کرم سنگھ فوراں ایک پیتل کا نیا لوٹا پانی سے بھر کر لے آیا کہنے لگا کہ لو وضو کرو اور یہی نماز پڑھو ہم ذرا ہچکچائے کہ سکھ کے گھر میں نماز کرم سنگھ ہماری دھیجک دیکھ کر کہنے لگا کوئی مزاقہ نہیں بلکہ ہمیں بڑی خوشی ہیں کہ ہمارے گھر میں بہت مسلمان نماز پڑھتے ہیں اتنے میں اس کی بیوی بڑے بخص میں سے نئی دھولی ہوئی سفید چادر نکال کر لائی اور کہنے لگی لو اس پاک پوتر کپڑے پر نماز پڑھو پھر چادر ایک صاف ستھرے چبوترے پر بچھا دی اب نماز سے فارغ ہوئے تو کرم سنگھ اپنے مکان میں سے قرآن شریف دو تین رومالوں میں لپٹا ہوا نکال کر لائیا اور بڑے عدب سے ہمارے سامنے رکھ دیا کہنے لگا آپ جو کچھ میرے گھر میں دیکھ رہے ہیں یہ سب اس قرآن شریف کی بدولت ہے جب سے یہ قرآن شریف ہمارے گھر میں آیا ہے تمام تکلیفیں دور ہو گئی ہیں بہر کھیتوں میں آناج کے ڈھیر لگتے ہیں مال مویشی کی بہتات ہے بھینسوں کا دودھ سمالے نہیں سنبھلتا اور گھر میں آناج کی بوریاں بھری رہتی ہیں جب والے صاحب نے اس سے پوچھا کہ یہ برکت والا نسخہ قرآن شریف آپ کے گھر میں کس طرح آیا تو کرم سنگھ کی بیوی نے بتایا کہ سردار جی نے اپنی بستی میں ایک جولاہاں بھی بسایا ہوا تھا اس جولاہی کے لڑکی بیائی گئی تو وہ اکیلا رہ گیا آخر وہ تھوڑے ہی عرصے بعد بیمار ہو کر مر گیا اس کے گھر کا سامان وغیرہ اس کے رشتے دار جو دوسرے گاؤں میں رہتے تھے وہ سب کچھ لے گئے اس کا کوٹھا جو ہم نے اسے دیا ہوا تھا کافی عرصے تک خالی پڑا رہا عرصے کے بعد ایک دن میں یوں ہی کوٹھے کے اندر پھر رہی تھی کہ کچھی دھیوار میں ایک تاک میں گرد و غبار سے لپٹا ہوا ایک وہ سیدھا سا رومال نظر آیا جس میں کچھ لپٹا ہوا معلوم ہوتا تھا میں وہ لپٹی چیز اٹھا کر گھر لے آئی گرد و غبار چھاڑ کر رومال کھولا تو دیکھا کہ اس میں ایک کتاب ہے سردار جی بہر سے آئے تو کتاب دیکھتے ہی کہنے لگے یہ دو مسلمانوں کا قرآن ہے پھر ہم دونوں کو قدرتاً اس قرآن شریف کی طرف زیادہ خیال ہو گیا ہم نے اسے کھول کر ایک ایک ورک کو گرد و غبار سے صاف کیا دو نئے رشمی رومال لا کر ان میں لپٹا خوشبو لگائی اور مکان میں ان کی جگہ پر بڑے عدب سے رکھ دیا ہماری شیروار پھینس بڑی کڑوی تھی دودھ دونے نہیں دیتی تھی دوسرے تیسرے دن پکڑ کر باندھ کر دودھ نکالتے تھے مگر شام کو آرام سے بھینس نے دودھ دے دیا اور پہلے سے زیادہ دودھ دیا بھینس متواتر آرام سے باقیدہ اور زیادہ دودھ دینے لگی ہے ہمارا قرآن شریف پر یقین پختہ ہو گیا ہے ہم ہر ہفتے قرآن شریف کو نیچے اتار کر رومال کھول کر صاف کرتے ہیں خوشبو لگاتے ہیں اور عدب کے ساتھ وہی اونچی جگہ رکھ دیتے ہیں اس وقت سے آج تک ہمارا یہی دستور ہے اب ہمارے گھر میں ہن برس رہا ہے یعنی اب ہمارے گھر میں رحمتیں ہی رحمتیں ہو گئی ہیں اس قدر برکت اور رونک ہوئی ہے کہ کسی چیز کی آپ کمی ہی نہیں رہی یہ برکت والا قرآن شریف مرتے تم تک ہمارے ساتھ رہے گا ہم ایک لاکھ روپے کی عوض بھی کسی کو یہ نعمت دینے پر نہیں تیار کاش مسلمان بعمل ہوتے اور اس سکھ کو کوئی سمجھانے والا ہوتا تو یہ بھی یقینا اسلام قبول کر لیتا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہے قرآن مجید کا نسخہ قرآن مجید کو اپنے گھر میں رکھنے کی برکت دوستو آپ سوچو کہ اگر اسی قرآن مجید پر عمل کیا جائے تو پھر اس کی کتنی برکات ہوں گی اور یہ قرآن ابھی گھر میں رکھا گیا ہے سکھ کے گھر میں اور سکھ کے گھر میں کتنی برکات ہیں آپ سوچو سکھ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت کا لاکھ روپے بھی کوئی دے تو میں تب بھی اس کو یہ قرآن دینے کو تیار نہیں ہوں دیکھو اگر یہی قرآن کسی بچے کے سینے میں آ جائے تو اس کی کیا کیفیات ہوں گی اس کی برکات کا کیا عالم ہوگا اس لیے دوستو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو قرآن مجید کا حافظ بنائیں تاکہ آپ کی بھی آخرت بن جائے اور ان کی بھی بن جائے اصل چیز آخرت ہے دنیا چاہے جتنی بھی کمالو ایک نہ ایک دن آپ نے چھوڑ کر جانی ہے جو دنیا آپ کمائیں گے یہ ادھر ہی رہ جائے گی اگر آپ نے بچے کو حافظ قرآن بناو گے دوستو کل قیامت کے دن آپ کی سفارش کرے گا اگر آج آپ نے آپ بچے کو سکول پڑھائیں گے سکول بھی پڑھانا چاہیے بری بات نہیں ہے میں ایک بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ صرف سکول پڑھاتے ہیں دن کا نہیں پڑھاتے یہ بچہ اچھی نوکری پر لگ جاتا ہے بڑا ہو جائے گا شادی ہو جائے گی علیدہ ہو جائے گا آپ کو اس کا کچھ فیدہ نہیں کچھ بھی نہیں آخرت میں بھی کچھ نہیں اگر حافظ بناتے ہو عالم بناتے ہو اللہ والا بناتے ہو اچھا مسلمان بناتے ہو تو دوستو یہ بچہ آخرت میں آپ کو کام دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پکا سچا مسلمان بنائے تو اس امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگے ہوگی پسند آئے تو لائک شرک کمیٹ لازمی کریں اور اگر ہمارے چینل یہ اس انفارمیشن ٹیو پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں دوستو کسی نیکس اچھی سی ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ جزاکم اللہ خیر